چوئی صاحب یہ جو اگر تو سودہ بازی ہوئی ہے عمران خان جو ہیں وہ اپنے آپ کو مزید ڈیمیج کریں گے اور ساتھ میں چونکہ اربون اوپیہ کی کرپشن کی باتیں بھی ہو رہی ہیں اور وہ خود اپنی ایک میٹنگ میں کہہ چکے ہیں کہ پرویز الائی صاحب کی وجہ سے جو ہے ان کی پارٹی کے ایمیج کو نقصان پہنچ رہا ہے یہ جو کرپشن کے معاملات ہیں تو یہ تو پی ٹی آئی کا ایک جو کرپشن کے خلاف نیریٹیف تھا وہ تو بہت زیادہ ڈیمیج ہوگا فردہ والی بات تو یہ ہے کہ آج کل تو خان صاحب کا سودہ بک رہا ہے آپ کو معلوم ہے کہ مون و سلاحی کے بارے میں ان کے خیالات تھے جب ان کو فیڈرل منسٹر نہیں بنا رہے تھے تو جہاں تک کرپشن کا تعلق ہے یہ تو میں بالکل اپنی امانداری کے ساتھ ڈھنکے کی چوٹ کہتا ہوں کہ جتنی کرپشن پشلے چار سال میں لوٹ مار پنجاب میں ہوئی ہے کم از کم میری جو ہے لائف ٹائم میں جب میں وہاں پر ڈیڑھ سال پہلے گورنر بھی رہا تو اتنی رشوت نہیں تھی خود پی ٹی آئی کے ورکر میرے پاس آتے تھے اور یونانیمس کہتے تھے کہ رشوت کا ریٹ جو ہے مینی فورڈ جو ہے وہ بڑھ گیا ہے چوئی صاحب آپ بڑا اہم انکشاب یہاں پہ کر رہے ہیں تو آپ چونکہ پی ٹی آئی کا حصہ بھی تھے اس وقت گورنر بھی رہ چکے تھے کیا آپ نے یہ ساری چیزیں عمران خان صاحب کو نہیں بتائی تھی کہ بھائی پنجاب میں یہ سارا سب کو جھو بھائی آپ میری بات کرتے ہیں پوری پارٹی بتاتی تھی اچھا کیا اسٹیبلشمنٹ نے نہیں بتایا کیا پوری پارٹی جو ہے کیا پی ٹی آئی کے جو اپنے منسٹر تھے وہ جا کر بتاتے تھے کوئی اس میں یہ تو بات نہیں ہے کہ یہ بات کیوں خفیت تھی یہ زمان زدہ عام تھی لیکن اس کے پیچھے کیا محرقات تھے کیا وجہ تھی کہ خان صاحب جب بھی آتے تھے وہ عثمان بزار کی تعریفوں کے پل بانتے تھے لیکن ایک بات میں کہنا چاہتا ہوں کہ اس وقت خان صاحب جس کے بارے میں جو قیدیں لوگ ان کے پیچھے ہیں